قوم کیلئے آئے تھے اسی لئے ان کے چرچے کو کوئی مٹا نہیں سکتا ان کی خدمات کو بھولایا نہیں جا سکتا ضروری اس بات کا ہے کہ ہم اپنے سماس سے جہاں بھی ہم برائی دیکھ رہے ہیں ہمیں اپنے گھر سے شروع کرنا ہوگا پہلے اپنے گھر میں دیکھو ہم کیا کیا غلط کام کر رہے ہیں پھر باہر مکلو پہلے اپنی اصلاح کرو اپنے گھر والوں کی اصلاح کرو بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کیا بچاؤ انہیں تربیت ہے اسی دو بچوں کو جیسے واقعی اپنے وقت کے بزرگ دیتے تھے بڑی تعداد میں آدھ عورتیں موجود ہیں پہلی ٹیچر کا نام لیڈی ہوتا ایک عورت سب سے پہلی ٹیچر ہے کسی بھی انسان اگر عورت کی تربیت صحیح ہے تو بچہ صحیح ہوگا حضرتِ بحلول مچزوبِ وقت گزر رہے تھے سڑک سے ایک بچہ رو رہا کئی بچے کھیل رہے ہیں اور وہ رو رہا تو انہوں نے کہا رہے بیٹا تم کیوں رو رہے ہیں اچھا سب کے پاس آخر و ڈھے اس سے وہ کھیل نہیں تمہارے پاس کھیلنے کوئی چیز نہیں چلو میں دل آدھوں بچہ کہی تھا کیا میں کھیلنے کے لیے پیدا کیا گیا کیا میں کھیلنے کے لیے پیدا کیا گیا حضرتِ بحلول یہ تم کیسی بات کر رہے ہیں یہ تمہاری عمر یہ سب سوچنے کی نہیں ہے چلو 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 یہ سمجھ سوچو کیسی بات کر رہے ہیں جاؤ کھیلو کھیلو بحلول مجھے دھوکہ مت دو میں روز دیکھتا ہوں میری ماں جب کھانے کے لیے چولا جلاتی ہے تو ہاں جلانے کے لیے پہچے چھوٹی چھوٹی لگڑیوں کو ڈال دو مجھے خوف ہے کہ خیامت میں جہنم میں جب آگ کو جلایا جائے تو پہلے بچوں کو رب تعالی نہ ڈال دیں یہ ہے ماں کی تربیت میرے دوستوں اس کو کہتے ہیں ماں اور جو بات خدمتیں اسلام دیکھنا ہو کسی عورت سے یہ جو آج کل چلنا ہے یہ نہیں چلنے دیں گے اس کو ریلیز نہیں ہونے دیں گے اس کو ریلیز نہیں ہونے دیں گے کسی بھی طرح کا کچھ بنے غلط ہے ہم کہتے ہیں صرف یہ فلم نہیں پورے سینیما حال بند ہونے چاہتے ہیں نہ رہے باز نہ بجے باز اسلام تو یہ کہتا ہے اسلام کی بات مال لیتے تو یہ نوبتی نہ آتی آؤ اسلامی عورتوں کو دیکھو ان کے کمال کو دیکھو ان کی تربیت کو دیکھو ان کے جذبے کو دیکھو سفیان سوری کی ماں حضرت سفیان نے تھوڑی سمجھ ہوئی اقل ہوئی کہا ماں مجھے دین کے لیے چھوڑ دو کہا ٹھیک ہے بیٹا تیری خواہش ہے تو بہت اچھی بات ہے میں بھی یہی چاہتا ہوں جاں میں دین مصطفیٰ کے لیے تو تھی ہم وقف کرتے ہیں ماں کا لگتے جو ماں کا قلیدہ سفیان گھر سے روانہ ہو گئے اب دین سیکھ رہے ہیں سکھا رہے ہیں بھلائیوں کا حکم دے رہے ہیں برائیوں سے روک رہے ہیں انیس سال ماں سے دو نائنٹین یارس کر رہا ہے آوازہی کون کہا ماں میں آپ کا بیٹا سفیان انیس سال بعد آ رہا ہوں آپ کے پاس دروازہ کھولی ہے کہا بیٹا میں نے تجھے دین کے لیے وقف کر دیا تھا جو چیز وقف کر دی جاتی واپس نہیں لی جاتی واپس جاؤ اب قیامت رنے تم سے ملے یہ ہے ماں جیئے اسلام کی بیٹی ہے عظیم مرحدث بن کے نکلے حضرت سفیان صوری یہ ماں کے لیے تڑپتے رہے ماں ان کے لیے تڑپتے رہے انکر تین کے لیے چھوڑ دیا تھا قیامت میں ملے ضرورت اسی بات کی ہے ہم دن کا چشن مناتے ہیں حضرت شیخ عبدالطادر جلالی ماں کی ہی تو تربیت تھی بیٹا جھوڑنا بولنا ڈقائتوں نے پوچھا تو بھی چاہتے تو کہہ دیتے ہیں ڈقائت تو کہہ ہی نہیں رہا تھا وہ تو پوچھی نہیں رہا تھا ان کی طرف گیا ہی نہیں تھا بس یہ پوچھا تیرے پاس پوچھا ہے کہہ دیتے ہیں نہیں تو کہیں ہاں میری صدری کے اندر میری ماں نے چالیس دینار سلکے رکھ دیا سچ لیکن یہ سچ سے کیا ہوا ڈڈاک وہ نے اپنے جرل سے توبہ کرنا ماں کی تربیت میرے دوستوں گھر سے شروع ہوگا ہم جب اپنے گھروں کا ماحول صحیح کر لیں گے تو انشاءاللہ تعالی ہمارے بزرگوں کے ساتھ بھی کھلوار نہیں ہوگا وہ لوگ جو ڈھونگی مرید بن کر اپنے پیر ہی کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں ماں جب صحیح ہوں گی میرے دوستوں تربیت اچھی ہوگا ایسے لوگ پنت نہیں پانے اہلِ سنت والچماعت ایک پاکیزہ جماعت کا نام ہے ہمارے ہر فرد میں دوستوں سچائی آنی چاہی اسی لئے آخری میں یہ بھی کہہ جوں یہ جو کہا گیا ہے کہ تم بہترین امت ہو تو شان یہ بتائی گئی ہے کہ جو بھلائی کا حکم دے برائی سے روکے اور خدا پر صحیح امان رکھے وہ ہے بہتری امان